بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سی ہوں گے تو ویورز آج میں آپ انہوں کے لئے بہت زیادہ یوسفول اور امیزنگ ٹپس لے کر آئیں تو ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا تو چلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹپس کی طرف تو یہاں پہ ہم میرے پاس پہلی ٹپ ہے اس طریقے سے ہم لوگ میڈیسن کے جو پتے ہوتے ہیں جب ہم میڈیسن کو یوس کر لیتے ہیں تو ہم ان پتوں کو جو ہے بلکل فالتو سمجھ کے پھینک دیتے ہیں حالانکہ یہ بلکل بھی فالتو نہیں ہوتے ہم لوگ جو ہے اس کو بلکل اچھے سے یوس نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم اسے کس طریقے سے ڈیفرنٹ پرپس کے لئے یوس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے جو میرے پاس یہ پینائٹول کا میڈیسن کا پتہ تھا تو اسے میں نے بلکل بھی نہیں پھینکا اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ڈھکن ہے اس کے جو سائیڈیں ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گاند ہوتا ہے اگر ہم جتنا مرضی اپنے ڈھکن کو دھولیں لیکن وہاں سے یہ جو جتنی بھی میل ویڈا ہوتی ہے بلکل بھی رمووو نہیں ہوتی ہے جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ جاتی ہے جو کہ آپ کے لئے ہیلتھ کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم میڈیسن کے پتے کو یوز کرتے ہوئے اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ جتنی بھی اس کے اندر ڈرٹ ہے جتنی بھی میل ہے وہ اچھے سے نکل آئے گی اور آپ لوگ کے سامنے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈرٹ ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ بلکل بھی صفائی اور سترائی کا حیال نہیں کرتے ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہوتی جو کہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا حیال کیا بغیر ہم لوگ جو ہے نا ان سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور میرا مقصد آپ لوگ کو ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے جیسا کہ یہ دھکن آپ لوگ کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور میڈیسن کے پتے بھی آپ لوگ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو میرا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر کے آپ لوگ اسے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور جس سے آپ لوگ اپنے کیچن میں کیس صفائی اور سترائی کبھی بہت اچھے سکھیا رکھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے لئے بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں تو چلیتے ہم اپنی نیکس ٹیپ کی طرف ٹیپ نمبر 2 کی طرف اور یہ ٹیپ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوزفل ہے جن کے گھر میں چھوڑ چھوڑے بچے ہوتے ہیں اور اگر ان کے ہاتھ میں کوئی پینسل یا مارکر آ جائے تو اس سے صرف پھر دو ہی کام ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں جتے بھی میز اور ٹیبل پڑے ہیں یا تو ان کی ہیر نہیں ہے یا پھر ان کے ہاتھوں کی بلکل بھی ہیر نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ بہت زیادہ گندے کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور جسے بعد میں رگر رگر کے دھونے سے بھی یہ نشان نہیں جاتے ہیں تو آپ لوگ نے اس طریقے سے کسی بوری سپریے کا یا پرفیوم کو اس طریقے سے سپریے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جہاں کوئی بھی صاف صورتہ کپڑا لے کر یا فی ٹیشو کی مدد سے سے اچھے سے صاف کر دیں تو یہ ٹپ جو ہے وہ بہت زیادہ یوسفل ہے اور خاص طور پر بچوں کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ نرم و ملائم ہوتے ہیں اور ہم ان کے اوپر لگر لگر کر اگر اس طریقے سے جو ہے نا اس کے نشانات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس ٹپ کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ٹپ ہے اور آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیلس فوری ہوگی تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ کو اس میں سے کوئی بھی ٹپ اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر 3 کی طرف تو آپ لوگ دیکھا ہوگا کہ ہمارے گر میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری دادیاں ہوگی نانیا ہوگی تو ان کو یا پھر ایسے لوگ جن کو گلاسز لگی ہوتی ہیں تو ان کو سب سے بڑی جو پرابلوم فیس کرنا پڑتی ہے وہ اینک کو ساف کرنا ہوتا ہے کیونکہ اینک کو پکڑنے کی وجہ سے اس کے پر بہت زیادہ نشان پڑ جاتے ہیں جو کہ بہت برے لگتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اینک کو فریزر میں رکھ دینا ہے ایک منٹ تک آپ لوگوں نے اینک کو فریزر میں رکھ دینا ہے اور فریزر میں رکھنے کے بعد اینک جو آپ لوگ اس طریقے سے دھنڈلی ہو جائے گی اور آپ لوگوں نے کوئی بھی ساف رترا سا کپڑا لینا ہے اور اینک کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اس طریقے سے آپ کی اینک جو بہت اچھے سے ساف ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو کلینر بھی کریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مہنگے مہنگے کلینر باہر سے بلکل بھی مت خریدے ہم اکثر کیا ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ اپنے ڈوپٹل سے یا پھر جو کمیز والی سائیڈ ہوتی ہیں وہاں سے ہم اینک کو ساف کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اسے اینک جو آپ لوگوں کی اور زیادہ گندی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں بالکل بھی بتانے چلتا ہے جس کے وجہ سے ہماری نظر اور زیادہ ویک ہو جاتی ہے تو قائل لی اس بات کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اسے پروپر اور اچھے طریقے سے ساف کیا کریں اگر آپ لوگ کے پاس کلینر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ اس میتھر کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو آج کی tips and tricks اچھی لگئے تو میرے چینل کو like share اور subscribe کرنا مت بھولے گا اپنا بہت ساتھ یاد رکھے گا مجھے اپنی گاؤں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ